چودری عبدالمجید صاحب نے فیصل ٹاؤن فیز ٹو میں ایک نیا بلاغ لانچ کرتے جس کا نام ہے اوورسیز بلاغ یا اوورسیز انکلیف اس ویڈیو میں اوورسیز بلاغ کی لوکیشن کے حالے سے بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز بلاغ کی خاص ہمینیٹیز کیا ہوں گی جو میں بریف کی گئی ہیں اوورسیز بلاغ کی لوکیشن کیا بنتی ہے رنگ روڈ راول پرنڈی جس کی کام کا آغاز ہو چکا ہے فیزیکلی اپ سائٹ پہ جا کے اس کا روڈ کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں اور بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے اگر ہم بات کریں اس کی اوورسیز بلاغ کی لوکیشن کی تو تھلیا انٹرچینج پر جہاں پر رنگ روڈ نے جا کے میچ کرنا ہے تھلیا انٹرچینج سے اس سے بلکل ایڈجسنٹ اس کی لوکیشن بنتی ہے اوورسیز بلاغ کی اس بلاغ کی پچھلے پیمنٹ پلان سے تھوڑسی پرائس کو ریوائز بھی گیا گیا ہے اس کی لوکیشن بھی بہت اچھی ہے اور اوورال اس کو ڈلیوری جو ہے اس کی وہ فیوری ٹونٹی ٹونٹی فور میں شروع ہو جائے گی یعنی کہ اگلے سال کے دوسرے مہینے میں اس کی ڈیولپنٹ سٹارٹ ہو جائے گی اور وہاں پہ ایک بہت بڑا پندرہ بیس ہزار بندوں کا ایونٹ بھی ہوگا جس کے بعد وہاں پروپر کام کا گاس ہو جائے گا اور ساڑھے چار سال کے پیمنٹ پلان پر اس پروجیکٹ پر لانچ کیا گیا ہے ٹوٹل ان نمبرز اگر ہم بات کریں اگر آپ ٹوٹل پیمنٹ کرتے ہیں لم سم تو آپ کو اس میں ٹونٹی پسنٹ کا ڈسکاؤنٹ بھی آویلیبل ہے پہلے بات کرتے ہیں پچیس پیس کے پلاؤٹ کی پانچ ملہ کی یہاں پہ یاد رہے کہ پانچ ملہ جو ہے وہ ایک سو انتالیس گز کا ایک سو پچیس گز کا نہیں ہے سات ملہ ایک سو پچیسٹر گز کا نہیں ہے دو سو گز کا ہے دس ملہ دھائیسو گز کا نہیں ہے یہاں پہ دس ملہ کا جو پلاؤٹ یہاں پہ بنتا ہے وہ بنتا ہے دو سو بہتر گز کا اس لئے آپ کے جو بارہ ملہ کا پلاؤٹ ہے وہ یہاں پہ ساڑھے تین سو گز کا ہے تو یہاں بڑے سائزز کے پلاؤٹ ہیں کمپیرزن تو در ریسٹ آر سائیٹیز اب بات کرتے ہیں سوٹل پیمنٹ پلان پر کہ اگر بات کریں پانچ ملہ پلاؤٹ کی چونتیس لاکھ پچانوے ہزار پلاؤٹ کی پرائیس ہے اس کی ڈاؤن پیمنٹ بنتی ہے چھ لاکھ نوے ہزار روپے ایک لاکھ پچپن ہزار اس کی کوارٹل انسٹالمنٹ ہے ساڑھے چار سال کا پلان ہے تو ایک لاکھ پچپن ہزار آپ نے ہر تین مہینے بعد ادا کرنا ہے اب بات کریں اگر تیس ساٹھ کے پلاؤٹ کی تو ٹرل پرائیس بنتی ہے اس کی تیس پہ ساٹھ کی چیلیس لاکھ پینسٹھ ہزار روپے سات لاکھ پچاس ہزار ڈاؤن پیمنٹ اور دو لاکھ سولہ ہزار روپے کی کوارٹل انسٹالمنٹ بنتی ہے ہم بات کریں پینتیس ستر کے پلاؤٹ کی دس ملہ کی ساٹھ لاکھ پینسٹھ ہزار کا پلاؤٹ ہے آٹھ لاکھ نوے ہزار ڈاؤن پیمنٹ ہے اور دو لاکھ پچاس ہزار اس کی کوارٹل انسٹالمنٹ ہے چیلیس ستی کے پلاؤٹ کی بات کریں تو تو بنتا ہے پلوٹ آپ کا پچھتر لاکھ پچاسیزار روپے کا گیارہ لاکھ ساٹھ ہزار ڈاؤن پیمٹ اور تین لاکھ پچھپن ہزار آپ کی انسٹالمنٹ بنتی ہے پچاس نوے ایک کنال کے پلوٹ کی بات کریں تو ایک روڈ ایک لاکھ پچھپن ہزار کا پلوٹ ہے تیرہ لاکھ پندرہ ہزار اس کی ڈاؤن پیمٹ ہے اور چار لاکھ نوے ہزار پلوٹ کی کیلنگ کی کوارٹلے انسٹالمنٹ ہے تو اس میں آپ کو جو پیمٹ پلان ملتا ہے ساٹھے چار سال کا بہت اچھی فیزیبیلیٹی کے ساتھ ملتا ہے ادر وائز اب لم سم ڈسکاؤنٹ لینا چاہیں تو ٹونٹی پرسنٹ کی آفر وہ بھی موجود ہے دو کنال کے پلوٹ کی بات کریں تو ایک روڈ بانوے لاکھ پچھانوے ہزار کا پلوٹ ہے پندرہ لاکھ پچھانوے ہزار ڈاؤن پیمٹ ہے اور نو لاکھ اسی ہزار پیس کی کوارٹلے انسٹالمنٹ بنتی ہے یہ فیسل ٹاؤن فیس ٹو کا آورسیز بلوک ہے ان جنرل اگر لوکیشن کی بات کریں تو چلی ہیں انٹرچن کے بلکل سامنے خیری مہدر رینج کے پہاڑ آتی ہیں جن کا ویو پر آپ سے بلکل ایسے سامنے ہیں جیسے ایف سکس ایف سیمن ہے یہاں پہ پاکستان کی سب سے ایکسپنسیو ریزنشل پرپرٹی ایف سکس ایف سیمن ای سیمن میں ہے کیوں پیچھے مارگلہ ویو ہے اس طرح آپ کے فیسل مسجد کنیکٹ ہوتا ہے آپ کا پارلیمنٹ ہوس پاس ہے اس لحاظ سے یہاں پہ دو کنال کا گھر جو ہے وہ تقریباً آپ کا ایک ارب سے اوپر جاتا ہے تو اس لیے یہاں کے ریٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائے ہیں بیکاوز کے ایک ویو بہت اچھا ہے اور دوسری بات وہاں پہ آپ کو ڈیفنیٹلی اینڈ پہ آکے جو ڈیلیوری ملی ہے سیڈی اے کی وہ اس لحاظ سے فیزیبیلیٹی بہت اس کی اچھی بن جاتی ہے فیسل ڈون فیس ٹو بھی بالکل سیڈی اے کے موڈل پہ ان کو ڈیولپ کرنے جا رہا ہے جوہدی عبدالمجید صاحب نے پبلک لکھا ہے کہ میں اس کو ایف سکس ایف سیون کی طرح ڈیولپ کروں گا جس طرح ایف سکس ایف سیون ہے بے تہاشا پلانٹیشن ویوز آلیڈی ان کو خیرے بہت رینج کی ملتے ہیں سب سے ایپورڈنٹ بات جو آتی ہے اس بلوک کی کہ رینگ روڈ جو ہے اس وقت فلی اپریشنل ہے چھ ماہ کے اندر اس کے کمپلیٹ ہونے کے مکمل چانسز ہیں تو جس کا سب سے زیادہ بینفیٹ ہوگا جس کے دو انٹرچنج بلکل نیر بائیں ہیں چکری روڈ انٹرچنج فیسل ٹاؤن فیس ٹو کے پاس آتا ہے تھلیا انٹرچنج فیسل ٹاؤن فیس ٹو کے پاس ہے جس پہ یہ اوورسیز بلوک لوکیٹڈ ہے اب اوورسیز بلوک لوکیٹڈ تیسرا انٹرچنج بھی آتا ہے کیپیٹل سمارٹ ریٹی کے ساتھ انٹرچنج جو ہے وہ فیوچر میں جا کے میرے حل میں شیئرڈ ہو جائے گا کیونکہ چودری عبدالمجیز صاحب جو ہے کیپیٹل سمارٹ ریٹی کی وال ٹو وال بیٹھے ہیں اوورسیز کا سیکٹر ایف دیکھ لیں بلکل ساتھ ارجسنٹ آپ کو فیسل ٹون کی زمین ملتی ہے گوگل ارت پہ آپ ویریپائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جہاں انٹرچنج بنتے ہیں موازے تقریباً تین سو میٹر کے فاصلے پر آئیٹ سائٹ پہ چھو جس آپ کے زمین مجود ہے تو اوورال وہاں پہ بھی آپ کو بہت زیادہ پوسیبیلٹی ہے کہ فیوچر میں وہاں پہ آپ کو ایکسس مل جائے گی تو ساڑھے چار سال کے پلان پہ جو پڑکٹ آپ کو ہینڈ آور کی جا رہی ہے اس پڑکٹ پہ آپ کو کریڈیبیلٹی کا ایشو نہیں ہے لیگل سٹیٹس کا ایشو نہیں ہوگا جب سائٹ و مشینری اترے گی تو اس سے پہلے یہاں پہ تمام لیگل سٹیٹس بلکل کلیر ہوگا اب اینو سے کتنے ہزار کنال کھاتا ہے یہ ایک سیپرٹ بات ہے ائرپورٹ سے آپ ڈیٹ دو منٹ کی ڈرائیو پہ ہیں اس سے زیادہ اچھی انویسمنٹ کی پوسیبلٹی میرے خیال نہیں بن سکتی کہ پبلک روڈ بھی آتا ہے آپ کے پاس آپ کے پاس موٹر و انٹرچینجز بھی ہیں آپ کے پاس اس کے علاوہ ائرپورٹ بھی پاس ہے اس کے علاوہ پنڈی سے بھی کنیکٹ ہوتا ہے اسلامبہ سے بھی کنیکٹ ہوتا ہے پبلک وارٹر باڈی بھی ہے چہان ڈیم کے نام سے تو ہر لحاظ سے ہر میار پر سارے ٹیکسٹیوں بلکل چیک کرتا ہے فیصل ٹاؤن فیز رو تو میرے خیال ہے یہاں پہ انویسمنٹ کی فیزیبلٹی بہت اچھی ہے ہاں ان کے پریویس پرڈکٹ میں دیکھا جائے تو جو پہلے لانچ ہوئے تو ان کو سال کا ٹائم ہو گیا ہے جب ان کی ڈیویلپنٹ سٹارٹ ہو گیا چودی عبدالمجید صاحب نے پبلکلی بھری محفل میں کہا تھا کہ میں اگلے سال ان کو پلوٹ کی پرائزز کو پچاس لاکھ روپے کا بھی لوگ پلوٹ نہیں بیچیں گے جن لوگوں نے وہاں پہ اٹھائیس لاکھ کا پلوٹ لیا تھا تو یہ آپ ڈیویلپر کے کمیٹمنٹ چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بائیس لاکھ تو منیموم میں اس میں پروفٹ آئے گا جو پرانے پلوٹ ہیں وہ تو ان کی خاربی لوکیشن بھی ریویل نہیں ہوئی ان کی لوکیشن تو ریویل ہو گیا کہ انٹرچین کے بلکل پاس آورسیز بلوک آتا ہے تو فیوچر میں انویسمنٹ اس کی کس طرف جائے گی آپ خود انتظار لگا سکتے ہیں اگر آپ کو فیسلٹ آن فیس ٹو میں بوکنگ کے والے اس کو چمال ما چاہیئے ہو دیگر نمبر پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ تمہاری ویبسٹ ویزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com آپ کو یہ ویڈیو چھی لگے تو پلیز کمنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکر کرنا مت بھولیں رزوان چیمہ کو دیجئے جازت اگلی ویڈے تک لیے خدا حافظ موسیقی